دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ جمال میر صادقی کی کہانی مرد ترجمہ محمد اتھر مسہود دھولا گیت اور تالیوں کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں سنتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنے شکار کی طرف بڑھتی ہوئی بلی کی مانن آگے بڑھ رہا تھا دو چھتوں کے درمیانی فاصلے کو بڑی احتیاط سے پھلانگ کر اس نے اپنے ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے اور یوں اس چھت کی دوسری جانب پہنچ گیا پاؤں چھت پر لگتے ہی اس نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ چپکا لیا اور گھبراہٹ کے عالم میں ارد گرد نگاہ ڈالی وہ سانس روکے ہوئے تھا پسینے کے موٹے موٹے قطرے اس کی پیشانی سے مسلسل بہ رہے تھے اس جگہ سے جہاں وہ کھڑا تھا ایک دوسرے کو جا بجا قطع کرتی ہوئی پر پیش گلیاں کسی ساپ کی مانن نظر آ رہی تھیں ان گلیوں میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی روایتی طرز کے چوگے واسکٹیں اور مخصوص پگڑیاں باندھے ہوئے مرد چادروں اور سفید جالیدار نکابوں والی عورتیں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے نیچے گلی میں سے ہسنے اور بولنے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں نوجوان دیوار کے سہارے تھوڑا سا جھکا اور گارے سے بنے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی گلی میں دیکھنے لگا گہرے رنگ کی شلواریں پہنے ہوئے سترہ اٹھارہ برس کی عمر کے کچھ لڑکے گلی کے نکڑ والے گھر کی طرف نظریں جمائے کھڑے تھے ان کے قہقہوں کی آوازیں چھت پر موجود نوجوان کو بخوبی سنائی دے رہی تھیں جب بھی گلی کے موڑ سے کوئے کی ہمرنگ سیاہ چادر اڑھے ہوئے کوئی عورت نمودار ہوتی اور اپنے سہر انگیز جسم کو چادر کے نیچے ہلاتی ہوئی لڑکوں کے سامنے سے گزرتی تو باتیں کرتے ہوئے ان کے موں کھلے رہ جاتے ان کی ہریس نظریں گلی کے دوسری جانب گھر میں داخل ہو جانے تک اس کا تاقب کرتی اور جب عورت کے پیچھے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا تو ان کی آنکھیں کافی دیر تک اس دروازے پر بے حصوں حرکت گڑی رہتی نوجوان کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ تیزی سے سامنے والی چھت کی منڈیر پر چڑھنے لگا گھبراہٹ کے باعث اس کا پاؤں منڈیر کے نوکیلے سرے سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا اس نے درد کی شدت سے ہونٹ بھیج لئے وہ وہیں چھت پر بیٹھ گیا اور جیب سے شترنجی رومال نکال کر بہتے ہوئے زخم پر باندھ لیا اب وہ دھوپ سے تپی ہوئی چھت پر رنگنے لگا اس کی ہتھیلیاں چھت کی خوشکی اور ناہمواری سے دکھ رہی تھی مگر وہ ہلکی سی بھی آواز پیدا کیے بغیر بڑی احتیاط سے کسی سامن کی مانند آگے بڑھ رہا تھا اس گھر کے سہن سے کہ جس کی چھت پر وہ موجود تھا مسرط و شادمانی سے بھرپور نسوانی قیقہوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک عورت لوشدار آواز میں دھولک کی تال پر لوگ گیت گا رہی تھی سہن کی دیوار سے پیچھے کسی برہنہ عورت کے جسم کی طرح سرخ رنگ کا سورج لمحہ بلمحہ ڈوب رہا تھا نوجوان اپنے جھلستے ہوئے جسم کو چھت پر بمشکل گھسیٹتا ہوا بلاخر اگلی منڈیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس نے وہی چھت پر اپنے پاؤں پسار لیے اور تکیہ کی طرح منڈیر پر سر ٹکا کر اپنی حریس اور متجسس آنکھوں سے سہن میں دیکھنے لگا خوبصورت چہرے روشن اور پرحیجان آنکھوں کمزور جسم اور سیاہ بالوں والا یہ نوجوان جس کی ابھی مسیں بھیگ رہی تھی اپنی عمر سے کچھ بڑا ہی دکھائی دیتا تھا گھٹنوں تک لمبی کمیز پہنے تپتی ہوئی چھت پر موں کے بل بیٹھا وہ بڑی مہویت سے سہن میں موجود عورتوں کو دیکھ رہا تھا باریک جالی کی کمیز چننٹوں والے رنگا رنگ بلاوس اور سیاہ رنگ کی تنگ شلواریں پہنے بنی ٹھنی عورتیں اور لڑکیاں سہن میں آ جا رہی تھی ان کی کمیزوں اور بلاوس سے لٹکتی ہوئی نیلی جھالریں ہوا سے ہل رہی تھی باز نے اپنے سیاہ لمبے بالوں کے جوڑے بنا لیے تھے اور باز نے کھلا ہی چھوڑ رکھا تھا ان کی گوری گوری گردنوں میں سونے کے جڑاو ہار اور ہاتھوں میں تلائی چوڑیاں چمک رہی تھی سہن کے اس جانب چھوٹا سا تخت رکھا تھا جس پر ایک سجی بنی کمسن لڑکی زرد رنگ کے امدہ کپڑے کی بنی کرمانی ترس کی چننٹوں والی قمیز پہنے ہوئے اس کے بال مخصوص انداز میں گندھے ہوئے تھے اور سفید جالی کا نقاب اس کے چہرے پر آویزان تھا سہن کی طرف کھلنے والے دروازوں اور دیواروں پر بیش قیمت مخملی غالیچے اور فریم شدہ تصویریں لٹک رہی تھی فرش پر بڑے سائز کا کالین بچھا تھا جس پر عورتیں بیٹھی تھیں چھت پر آندھے مو لیٹے ہوئے نوجوان نے یہ سب دیکھ کر اپنے سراپے میں ایک عجیب سی لذت محسوس کی پرکشش چہرے مسہور کن گوری گوری گردنے اور ابرے ہوئے سینے دیکھ کر وہ ایک ایسی درونی کیفیت سے دوچار تھا جو اس سے پہلے اس پر تاری نہ ہوئی تھی اس کے لیے یہ منظر دیدنی تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مختلف عورتوں کے سراپے میں اتنا لطیف فرق بھی ہو سکتا ہے فربا جسموں سے اٹھتی ہوئی حوص اور نازک انداموں کی عشوہ گری اتنی دلنشین ہوتی ہے اسے معلوم نہ تھا وہ پرحوص نظروں سے سہن میں آتی جاتی عورتوں اور خاص طور پر اس رکاسہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے گداز جسم کو پیچھو تاب دیتی ہوئی حوص پر بچھے تختوں پر مہوے رکس تھی حوص کو لکڑی کے تختوں سے ڈھاپا گیا تھا اور ساز بجانے والی عورتیں اس کے ایک کنارے پر بیٹھی تھیں سیاہ فریم والی اینک لگائے ایک تارہ بجاتی ہوئی معمولی شکل و صورت کی ایک عورت درمیان میں تھی عد بھری جھیبوں کی طرح پھولی ہوئی اس کی دونوں چھاتیاں تار کے ساتھ ساتھ ہل رہی تھی دھولک بجانے والی گول مٹول سی عورت جس کی انگلیاں انگوٹھیوں سے پر تھی اس کی داہینی طرف اور گانے والی کمسل لڑکی بائیں طرف تھی قرمیزی بلاوز تنگ چوڑی دار پاجامے اور بغیر آستین کی چھوٹی واسکٹ جو بمشکل اس کی نافت تک پہنچتی تھی زیبتن کیے وہ رکاسہ اپنے نیم برہنا جسم اور سڑولو سفید بازوں کو سازو آواز کی لے پر حرکت دینے میں مصروف تھی لکڑی کے تختوں پر اس کے پاؤں کی آواز سے خاص لطف پیدا ہو رہا تھا جو سامنے بیٹھی عورتوں میں حیجان لانے کا باعث تھا وہ سب ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں بجا رہی تھی نوجوان کے لئے اس وقت خود اپنی کیفیت بئی دس فہم تھی وہ بیق وقت چھت کی سختی اور کھردرے پن کو اپنے جسم پر محسوس کرتا ہوا آنکھوں ہی آنکھوں سے عورتوں کے سینوں کی برہنگی اور برجستگی کا لطف اٹھا رہا تھا کبھی کبھی اس کے موں سے بے اختیار ایک ہلکی سی آہ نکل جاتی اور وہ بے چینی سے اس فرش پر پہلو بدلنے لگتا پھر اپنی گردن تھوڑی سی اٹھاتا اور بقیہ جسم چھت پر ٹکائے ہوئے نظریں سہن میں گار دیتا سہن کا منظر گویا اس پر نشے کی مانند تاری ہو چکا تھا اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی وہ تیزی سے پلٹا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا چودہ پندرہ سال کی ایک لڑکی چھت پر رکھے پرانی چیزوں کے ڈھیر کے پیچھے سے برامت ہوئی نوجوان جس جگہ لیٹا تھا وہ فرش کی سطح سے ذرا نیچے تھی لڑکی اسے دیکھے بغیر آگے بڑی اور چند قدموں کے فاصلے پر منڈیر کے قریب جھک کر نیچے سہن میں دیکھنے لگی سرخ پھولوں والی سفیت چادر اس کے سر سے سرکی اور کمر کے خم پر سے پھسلتی ہوئی ٹانگوں پر آ رہی باریک نکرہی قمیز اور سیاہ شلوار کے اندر اس کے جسم کے نشیب و فراز بلکل واضح تھے گھنے سیاہ بالوں کا جوڑا کھل جانے سے اس کی ظلفیں سینے پر بکھر رہی تھی دوپتے ہوئے سورج نے بھی لڑکی کے شفاف چہرے پر کہ جس کے درمیان دو موٹی موٹی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی ایک نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے ذرا سا جھکی اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے شادی کا جشن دیکھنے میں مشغول ہو گئی چادر کے نیچے لڑکی کی دونوں ٹانگیں پہلو با پہلو لیٹے ہوئے مرد اور عورت کی طرح لگ رہی تھیں نوجوان نے کچھ دیر ان کا نظارہ کیا پھر لڑکی کے چہرے کو تکنے لگا اب وہ نگاہوں ہی نگاہوں سے لڑکی کے سراپے کو چوم رہا تھا وہ بڑی آہستگی سے رینگتا ہوا لڑکی کے بالکل نزدیک جا پہنچا لڑکی ایک دم لرزی اور مڑ کے پیچھے دیکھا وہ اس کے کافی قریب آ چکا تھا لڑکی کا ہاتھ کسی میکان کی انداز میں اپنی چادر کی طرف گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اچانک اس کی موٹی موٹی روشن آکھیں لڑکے کی ملتمس نگاہوں سے جا ملی نگاہیں ٹکرانے کی دیر تھی کہ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے اپنا سر نیچے گرا دیا اور لرستے ہوئے ہاتھوں کو مسلنے لگی اب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک خاص قیفیت میں بیٹھے تھے ان کے ہوتوں کے کنارے ہل رہے تھے لڑکی نے ایک بار پھر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں اب ان دونوں کی آنکھوں کی سیاہی ان کی آنکھوں میں فروزہ نور کے شولوں کے باعث کم ہو رہی تھی کچھ دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کو ہریسانہ نظروں سے تکتے رہے ان کے دل کی دھڑکن تیز اور سانس بے ترتیب ہو چکی تھی نوجوان نے لڑکی کا ننہ منہ صفید ہاتھ اپنے لرستے ہوئے ہاتھ میں لے کر آہستگی سے دبایا لڑکی کے سرابے پر ایک راشہ سا تاری ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور رخصار انگاروں کی طرح تہکنے لگے سینے کی حرکت تیز ہوئی اور یوں ریشمی بالوں کی لٹے بھی کلنے لگیں نوجوان نے جو لڑکی کا حیجان زدہ چہرہ دیکھنے میں بری طرح مہم ہو چکا تھا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اب اس کی انگلیاں لڑکی کی لطیف اور ریشمی ظلفوں کے نیچے تھیں وہ لڑکی کے اور قریب اور قریب ہو گیا اتنا کہ اب دونوں کے رخصار بھی ایک دوسرے کو مس کرنے لگے تھے اچانک لڑکی کی سیاہ آنکھیں جن میں مستی کے دورے تیر رہے تھے کھلیں اس نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ یوں پیچھے ہٹایا جیسے کسی خوفناک خواب سے بیدار ہوئی ہو اس کے موں سے ایک چیخ بلند ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چادر گھسیٹتے ہوئے گولی کی مانند چھت کی پچھلی جانب یوں بھاگی جیسے کسی خطرناک زہریلے جانور کے خوف سے فرار ہو رہی ہو لڑکی کی وحشت زدہ چیخ سن کر سہن میں موجودہ عورتوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ان کی نظریں اس لڑکے پر پڑی ایک عجیب بے ہنگم شور برپا ہوا اور عورتوں میں بھگدر سی مجھ گئی ہر عورت کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنا نیم برہنا جسم اس کی نظروں سے بچائے نوجوان چھت پر سے اٹھا اور گھبراہٹ کے عالم میں اسی راستے سے واپس بھاگنے لگا جس سے وہ یہاں تک پہنچا تھا ساتھی درختوں کے پیچھے شاخوں کے بیچ دیواروں کی اوٹ اور دوسری چھتوں پر سے کتنے ہی ہراسہ نوجوان جوان مرد اور باریش بوڑھے سراسیمگی کی حالت میں پناہ گاہ سے بھاگے ہوئے کوئوں کے غول کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے سہن کا بے ہنگم شور مزید بڑھ گیا تھا عورتیں مردوں کو اپنی طرف نگرا پا کر چیختے چلاتے کونوں خدروں میں چھپ رہی تھی دولن اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کمروں کی طرف بھاگ گئی تھی بعض عورتیں سر کو بازوں کے حلقے میں لیے اپنے لمبے چہرے اور گردن کو ڈھاپنے کی کوشش کر رہی تھی کچھ عورتیں سہن کے درمیان میں کھڑی غصے سے باہر اُبلتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اوپر دیکھتے ہوئے نفرت سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے وحشت زدہ مردوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی ان کی ملی جلی آوازیں کچھ اس طرح تھی مرد مرد سرخ رنگ کا سورج کسی برہنا عورت کی طرح دور ایک ٹیلے سے اُبھرا ایسا لگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب رخ کر کے کھول دیئے ہوں چند لمحے بے حرکت رہنے کے بعد وہ بھی آسمان میں چھپ گیا